اسلام علیکم میں ہوں محمد ویب اور آپ دیکھ رہے ہیں توی اپ سپورٹس چینل جی دوستو تازدرین اپریڈز اور خبروں کیلئے توی اپ چینل کو لائک کریں جی دوستو سرپراز احمد کی جگہ بابر اظم ونڈے ٹیم کے کپتان مقرر پاس بالر نسیم شاہ پہلی مرتبہ سینٹرل کانٹرک کے پیرس میں شامل جی دوستو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا جب میں ویڈیو کو اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ کو نوٹیفکیشن پہلے ہی مل سکیں گے جی دوستو پاکستان کرکٹ بورٹ نے قومی ٹی ٹی ٹیم کے کپتان بابر اظم کو ایک روزہ میچوں کیلئے بھی ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے جاری اعلامی کے مطابق بابر اظم کو ایک روزہ میچوں کیلئے پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے بابر اظم پاکستان ٹی ٹی ٹیم کا بھی کپتان ہے جبکہ اظہرالیٹس ٹیم کی قیادت کریں گے تبصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورٹ نے گلاریوں کے لئے سینٹرل کنٹریک کا اعلان کر دیا ہے پاس باولر نسیم شاہ پہلی مرتبہ سینٹرل کنٹریک کے پیرس میں شامل ہو گئی ہے عابید علی محمد رزوان شان مسود اور شاہن شاہ افریدی کی ترقی ہوئی ہے جبکہ ابتخار احمد بھی اٹار رکنی کے پیرس کا حصہ بنے ہیں حیدر علی حریس رعوب اور محمد حسنین نئی تشکیل کردہ امرجنگ پلئر کٹیگری میں شامل کیا گیا ہے خیال رہے کہ بابر اظم سے قبل وکٹ کیپر بلے باز سرپراز احمد قومی ٹیم کے کپتان تھے تاہم پہلے ان سے ٹیسٹ اور ٹی ٹوئنٹی کی قیادت لی گئی اور پھر اب ونڈے ٹیم کا کپتان بھی بابر اظم کو بنا دیا گیا ہے تو بابر اظم ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کا کپتان بنا دیا گیا ہے جی دوستو تازدرین اپڈیٹس اور خبروں کے لیے تو یہ چینل کو لائک کریں نیکس ویڈوں کے لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ